بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیب ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اچانک بازی پلٹ گئی اور زندہ لاش نے اپنے گو فنڈ می اکاؤنٹ کے بعد اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی بند کر دیا نو دو گیارہ ہو گیا فرار ہو گیا بھاگ گیا زہرہ کا عدالت میں بیان کسی صورت نہ کروائیں آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے میں وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں لیکن زہرہ کا بیان مت کروائیے گا مجھے اگوا کیا گیا مجھے اگوا کرنے کے لیے ایک لڑکی آئی تھی زہرہ کازمی کے نئے بیان نے اب ایسی ایسی چیزیں جو ہے فاش کر دی ہیں کہ یہ بیان زلیل نیکسس کے جو ہے گلے کا پھندہ بن گیا ان کو گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر جو ہے مجبور کر دیا ہے نہ کوئی لوف میریج ہے نہ ہی کوئی نکاح ہوا تھا زہیر میڈیا پر جھوٹ بول کر ہمدردی حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے زہرہ کازمی کا عدالت کے لیے بیان جو ہے وہ تیار ہے جھوٹوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی بہت بہت زبدس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یقین کرے کہ دل باغ باغ ہو گیا دل خوش ہو گیا اب زہرہ کازمی کیس جو ہے اس مرلے پر پہنچ چکا ہے جب عدالت نے جو ہے فیصلے دینے ہیں عدالتوں کے فیصلے آنے کے بعد ان کو جو ہے دیواروں سے ٹکر ماننے کی نوبت آنے والی ہے زلیل نیکسس بھی اب ٹکرے مار رہا ہے اب وہ کہتا ہے کہ جی زہرہ کازمی کو گھر نہیں پہنچنا چاہیے تھا ان کا ایک ہی جو ہے موٹف تھا کہ کسی طریقے سے بچی کو جو ہے والدین سے ملنے نہ دیا جائے بچی کو نہ ملنے دیا جائے اور یہ تو ان کے لیے کہتا ہے نا کہ کچھ چیز گر گئی ان کے سر پر ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بچی گھر کیسے پہنچ گئی ہے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب مہدی علی کازمی بیچی سے ملنے چاہے کرتے تھے وہ وقت اور الحمدللہ آج کا وقت کے بچی جو ہے وہ اپنے گھر بھی پہنچ گئے تو زلیل ایکسس تب تک ٹکرے مار رہا تھا جب تک بچی مہدی کازمی کے گھر نہیں پہنچی تھی اب زلیل ایکسس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہے اور جو زندہ لاش ہے اس نے بھی سب سے جو ہے کتا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں کسی کو نہیں جانتا منہ تو یہ بھی نہیں پتا کہ یوٹیوب پر کام کرنے والے مرد حضرات یوٹیوبرز کون ہیں خواتین جو ہے وہ کون ہیں میں تو جانتا ہی نہیں میرے پاس تو یوٹیوب نام کی ایپ ہی موجود نہیں ہے میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا یعنی کہ وہ سستی اداکاران گھٹیا نیج گری بھی میں کہتی ہوں خاتون کے نام پر دھبا وہ عورت جو ہے اس کو بھی اس نے جاننے سنکار کر دی پہلے اپی اپی کہا جاتا تھا اب آنٹی آنٹی کہا جاتا ہے تو اب زہرہ کازمی کا ایک تفصیلی بیان عدالت میں جمع کروایا گیا ہے اور ان تک وہ بیان بھی پہنچ چکا ہے ان کو جیسے پتا چلتا ہے کہ زہرہ نے تو اب ایک نئی کہانی سنا دی ہے ان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے دیفنیٹی بنتا بھی ہے کیونکہ ہم بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی زہرہ کازمی اپنا بیان ریکارڈ کروائے گی یا بیان دے گی یا اصلیت بتائے گی تو ان کو پتا نہیں چلے گا کہ انہوں نے کہاں جانے یہ تو اب فیس سیونگ کے لیے آئے روز آکے کہانیاں سناتے رہتے ہیں کہ جی اب یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا تو اب زلیل نیکسس جو ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ لی وہ کیا کرے زہرہ کازمی کا ایک تفصیلی ڈیٹیلڈ بیان عدالت میں جمع کروانے کی تیاری مکمل ہونے کے بعد سے زلیل نیکسس کی رہی صحیح ہوا نکل چکی ہے بچی نے صاف صاف بتایا ہے لیٹس بیان میں کہ مجھے ایک لڑکی نے دھوکے سے گھر کے باہر بلایا تھا لڑکی کون تھی کراچی سے زہیر شبیر نور مریر کے ساتھ اور کون کون تھا کیونکہ یہ لوگ لہور سے بہت پہلے نکل چکے تھے جو ان کا ڈیٹا نکلا ہے اس میں تو اصلیت پتایا چلی چکی ہے کہ اس ڈیٹا میں کیا کچھ تھا یہ لوگ کہاں کہاں تھے اور شبیرے نے تو یہ بات پولیس کسٹڈی میں ایک سیپل بھی کر لی تھی نہیں مان رہا تھا تو زندہ لاش نہیں مان رہا تھا یہ کہانیاں سنا رہا تھا کہ نہیں میں تو کراچی کے بھی گیا نہیں اب بچی نے بتا دیا ہے کہ ایک لڑکی ایک نیا کریکٹر جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے وہ لڑکی کس طرح سے زہرہ کو اوپر سے نیچے بلاتی ہے پھر گاڑی تک لے کے جاتی ہے کیا کہانی سرائی جاتی ہے کون کون اس کے ساتھ تھا نور مونیر کا کیا رول ہے جو شبیر ہے وہ کیا کچھ کر رہا تھا یہ ساری کی ساری کیم جو ہے بچی نے اپنے نئے بیان میں اب بتا دیا ہے اب بات یہ ہے کہ جو شبیرہ ہے اس کا کیا رول ہے یہ کون ہے مطلب دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ گوالا دودھ والا لگتا ہے لیکن اگر غورسس کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو بچی چک گینگ کا مین کریکٹر ہے جس طرح سے اس کا نائی کوب بنا ہوا ہے دبائی کا اس کا کیا لینہ دینا دوبائی سے کیونکہ آج تک ان کی فیملی نے تو یہی کہانی سنائی ہے کہ جو زندہ لاش کا باپ ہے وہ یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں کام کرتا تھا اس کی ماں بھی پنجاب یونیورسٹی میں کام کرتی ہے چھبیرہ بھی پنجاب یونیورسٹی میں کام کرتا ہے تو یہ تو پنجاب یونیورسٹی کی آر میں وہ تو دبائی سے بنوایا گیا اس میں پرمنٹ اور ٹیمپریری ایڈریس بہریہ اورچٹ کا استعمال کیا گیا ہے میں آپ کو پھر بتاتی چلوں میرا ٹیم میمبرز مکمت اور پر انویسٹیگیشن کے لیے اس ایڈریس پہ گئے تھے بہریہ اورچٹ کے جہاں پر اس کا نائی کوپر ایڈریس تھا تو وہاں پر رون نے بتایا کہ ہم یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے رہ رہے ہیں اور یہاں پر اس نام کا تو نہ کوئی بندہ کبھی کرائے پہ رہے کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے جب پلوٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے اسی وقت یہ خود پرچیز کیا تھا ہم نے ایک گھر بھی اس پر خود بنوایا تھا تو پھر ہم نے تو کسی کو کرائے پہ دیا انہی تو کون ہمارے گھر کا ایڈریس استعمال کر رہا ہے ہم نے وہ نائی کوپ دکھایا ان کو کہ یہ دیکھیں آپ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے ہم پولس سے رجوع کریں گے اس کے بعد ہمارا ان سے کانٹیکٹ کوئی ہوا نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹا ایڈریس اپنے دوبائی کے نائی کوپ پہ لکھایا تھا دوبائی آنا جانا کیوں تھا دوبائی شبیرہ کیوں جاتا تھا اس کی حالت دیکھ کر تو ایسے لگتا تھا کہ وہ کبھی جہاز پر لاہور سے کراچی نہیں گیا ہوگا تو وہ لاہور سے جہاز پر بیٹھ گے جو ہے دوبائی کیوں جاتا تھا آتا جاتا تھا وہاں پر کام کرتا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے بچی نے بتائیں ہے کہ شبیرہ وہاں پر آیا تھا وہ انسٹرکشنز دے رہا تھا گاڑی والے کو انسٹرکشنز دی جا رہے تھیں کہ اب گاڑی یہاں پر موڑو ان راستوں سے جایا جائے جہاں پر کیمرین نہ ہو جہاں پر ٹال پلازا نہ ہو جہاں پر سیکیروٹی نہ ہو جہاں پر پولیس نہ ہو جہاں پر رینجرز نہ ہو تو انہوں نے مکمل طور پر ایک پلاننگ جو ہے وہ کی ہوئی تھی جس میں نور مونیر کا بھی ایک important role ہے نہ کوئی love marriage تھی بچی کے مطابق نہ ہی میرا کوئی نکا ہوا جو زندہ لاشہ مسلسل جھوڑ بور کر اس وقت مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سارا قصور میرا تھا میرا کوئی قصور نہیں ہے مجھے کچھ نہیں پتا تھا اگر میں محبت کرتی یا میری شادی ہوتی تو definitely میں سندھ ہائی کورٹ جب آئی تھی تو میں کہتی کہ میں اپنے بابا کے ساتھ نہیں جانا چاہتی زہیر میرا شوہر ہے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ہمارا نکا ہوا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ زندہ لاشہ نے حقیقت جو ہے کھلنے کے بعد اپنا ٹک ٹک اکاؤنٹ اس وقت بند کر دیا ہے یہ وہ ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے جہاں پر بیٹھ کے یہ لوگوں کو گھید رہا تھا پوری سٹوریز بتا رہا تھا کہانیاں بتا رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے ہماری محبت ہے یہ ہماری love marriage ہے وہ میری بیوی ہے تو اس کو جو ہے اب گو فنڈ می اکاؤنٹ کے بعد اپنا ٹک ٹک اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ بند کرنا پڑا ہے اب جو ہے وہ زندہ لاشہ کہتا ہے کہ اسے معافی دے دی جائے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اپنے فیملی سے نہ شبیرے سے نہ اپنی ماں سے اور جو یوٹیوب پر بیٹھ کر ہمارا وہ کہتا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں کسی کو نہیں جانتا میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے تو ان کو بھی اگنور کر رہا ہے اس نے جو ہے ان کے ساتھ پھڑا کر لیے کیونکہ یہ بار بار بول رہے ہیں کہ جی اب آپ بند کر دیں اب آپ بکواسیات کرنا بند کر دیں لیکن ان کو کوئی ایسا بندہ سپورٹ کر رہا ہے کہ نہ وہ سندھ ہائی کورٹ کی سن رہے ہیں نہ وہ سندھ ہائی کورٹ جا رہے ہیں نہ وہ بیٹھ کر بکواس کرنا بند کر رہے ہیں ان پر دو کیسے چل رہے ہیں لیکن ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک سستی عورت سستی اداکارہ بیٹھ کر جو ہے وہ بولتی ہے کہ جی میں سرخ روح ہوئی سرخ روح ہوئی اب کس چیز میں کس کی آگے سرخ روح ہوئی یہ بھی اس کو بتانا شاہیے کیونکہ عوام تو جانتی ہے کہ اس کے موپر فٹکار اور لانت برس رہی ہے اس پر خدا کی لانت برس رہی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ جی میں سرخ روح ہوئی تو اب زہیرہ جو ہے وہ مافی مانگ رہا ہے لیکن کہیں پر مافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے میدی بھائی جو ہے وہ ڈیکلیئر کر چکے ہیں کہ ان کو ان درندوں کو میں کیفرک کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا